کلر جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلیو سی شکل ہے لیکن یہ آہ لائٹ ہم نے بنایا ہے لائٹ سا اور یہ جب ہو جائے گا نا پھر دیکھئے گا یہ دیکھیں وائٹ وائٹ ہو گیا نا اور یہ ادھر لگتا بھی نہیں ہے چیک کریں یہ دیکھیں ویور یہاں پر جیسے ہی میں جامن دیکھتا ہوں نا تو آٹومیٹک موٹسوں کی بریک لگ جاتی ہے کیونکہ یہ میرے اتنی فیوریٹ ہے دوست ایک کلو دے دور کلر ہے اور یہ والے بھی ہوتے ہیں یہ والے بھی ہوتے ہیں یہ والے بھی ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے یہ والا یا پھر یہ والا ان دونوں میں سے اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں طبیعہ سے ٹھیک ہے مزیم ہیں مچاللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور مزیم ہیں الحمدللہ تو آج کا جمر ویلوگ ہے مورننگ ویلوگ وہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے ہم نے کمپلیٹ سارا جتنا بھی اس روم کا سمان تھا وہ سارے کا سارا باہر لے آئے ہیں یہ سارا پھینک دیا ہے باہر جس میں بکس وغیرہ ہو گئی اور بھی جو چھوٹا موٹا جو بھی سمان تھا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا روم کلیئر کر دیا اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نائٹ کے ٹائم کے کلر والے کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے وہ آ رہا ہے ابھی پہنچنے والا ہوگا تقریباً آٹھ بجنے والی ہے آٹھ بجے اس نے بولا تھا کہ ہم آٹھ بجے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اور موسم پہلے کچھ تھا ہلکا پتلا ابھی سورج بھی نکل آیا ماشاءاللہ وہ دیکھیں جنہوں نے ابھی تک میرے چاہنگ کو سبسکرائب نہیں اس کے بعد ہم چلیں گے مزدار ویڈیو کی جانب لیٹس گو ایک فنی بات بتاؤں آپ کو جے سائیڈ تو سورج نکلا ہوا ہے لیکن اس سائیڈ پہ دیکھیں کافی کالکوٹ بن گیا ہے کالکوٹ سمجھتے ہیں مطلب کالے کالے بدل وہ بن چکے ہیں اگر اس سائیڈ سے آندھی آ جاتی ہے بارش آ جاتی ہے تو پھر مشکل میں ادافہ ہو جائے گا ماشاءاللہ بیور ہوئی تیاری بنا لی آپ نے پکی بات ہے وہ اس نے بھی تیاری بنا لی کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو صدیق کدھر جا رہے ہو اچھو یہ جا رہے ہیں جی ابراہیم کے گھر آجرہ کے گھر اچھا ماشاءاللہ اور اوپر سے موسم فل کور ہو چکا ہے سورج بھی ڈوب گیا ہے مطلب بن گیا ہے بارش کا محول اور دعا کریں کہ بارش آ بھی جائے تو کوئی نہیں تھوڑی تھوڑی آ جائے ہمیں آنے والے ہیں ابھی تاک کہیں تھے نظر تو نہیں آ رہے لیکن دیکھتے ہیں کتنے بجے آئیں گے انہوں نے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم دیا تھا یہ بوم بوم کھڑی ہے اس پہ ان کو لے کے ٹلتے ہیں پیٹرول بھی ہے اس میں ماشاءاللہ چابی زین کے پاس ہے وہ لے لیتے ہیں اور پھر آجے بڑھ جائیں گے لے ہو یار بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کو پہنچا دیا اسٹریشن تک وہ جا رہے ہیں وہ جائیں گے سیدھا کرم بھائی کے گھر میں ادھر اور ہم چلتے ہیں واپس اور کوئی لڑکا وغیرہ ساتھ میں لیتے ہیں چوک پہ آئیں گے اور سمان وغیرہ جو بھی لینا ہے وہ لے لیں گے فیلنی فیلنی ویور آ چکے ہیں واپس اور ادھر بائی کھڑی کر دی ہے ابھی چلتے ہیں گھر مجھے لگتا ہے کہ کلر والا ابھی تک نہیں آیا خیر ہوگی سب اور یہاں کا جو بھی نظام ہے تقریبا سب ہو چکا ہے اوکے اور 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 آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ہے تو بھی اسے ٹھیک ہے مزیم ہے ماشاءاللہ تو چلیے چلتے ہیں سیدھا چوک پہ چل پڑے ہیں چوک کی جانب میرے ساتھ ہے مدری سیٹھ اور میں آیا دین مزدور اور یہ سیٹھ اور سفر کا آغاز ہمرا ہو چکا ہے ہم بس چوک تک جائیں گے دعا کریں یہاں پر سارا سمان اولیبل ہو کلر ہو گیا ہے پینت ہو گیا ہاں ساری چیزیں جو ہے نا مل جائے پیر ٹینشن نہیں ہے برنا ساری ٹینشن ہی ٹینشن ہے بیوار اتنا تو بڑا محول ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے میں بھی کچھ ایسے ہی پودے لگاؤں گا جو ایسے بن جائیں گول گول آخ خیر آخ خیر ماشاءاللہ صدق صدق جوٹ پہ آ چکے ہیں خمزہ شوگر ملس لیمیٹڈ بس ابھی ہمارا سفر رہ گیا تقریباً پانچ منٹ کا کیونکہ میں سکون سکون سے سفر کرتا ہوں نہ موٹر سنکل کا نقصان نہ اپنا نقصان اور نہ کوئی خاص الحمدللہ حادثہ ہوتا ہے سب کچھ اوکے ہے بلکل سیم ایسے ہی موسم تھا تھنڈا تھنڈا پیارا آپ نے ویڈیو دیکھے ہوگی ہے نا ویورک شاپ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر جو ہمیں سمان چاہی ہے وہ تقریباً ٹکرم مل جائے گا آجی اللہ کا شکر ہے اب آئیٹ سیم اٹ جائیے کی والکورٹ چاہیے آپ کو والکورٹ اب آئیٹ سیم اٹ جائیے نہیں والکورٹ آپ کا خرچہ کم ہوگا نہیں ہونے دو خرچہ چلو لے رو والکورٹ والکورٹ لے لیتے ہیں کیونکہ جو وائٹ سیم اٹ اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دارک ہوتا ہے لیکن جو والکورٹ ہے وہ لائٹ کلر میں ہوتا ہے اس لئے لگا رہا ہوں باقی کیا ہے پیسہ لگتا رہتے ہیں اللہ خیر کرے گا اس کے بعد مجھے ایک اور کچھ چیزیں چاہیے وہ بھی دیکھتے ہیں فیل حال مجھے والکورٹ دے دو والکورٹ کے بعد وہ تو دے دو ایک ڈبا وہ بلیک کلر کا ٹیر گٹر والا نہیں ہوتا ہاں ہزار ہزار والا ہے نا ہزار والا ہاں وہ ہی دے دو بلیک میں گوڈ شاٹ اور اس کے بعد وینڈو اور دروازے پینٹ کرنے ہیں اس کے لئے کون سا کلر اس کے لئے آپ کے لئے دیکھاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کلر اس میں جو کلر ہے یہ بھلا براؤن کیا ہے ڈبا جائیے باورٹی چاہیے کیا جائیے یار میں کال کرتا ہوں میں ستری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کتنا لگے گا پھر اسے صاحب سے بات کرتے ہیں آنگے یہ والے بھی ہوتے ہیں یہ والے بھی ہوتے ہیں یہ والے بھی ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے جائے یہ والا ان دونوں میں سے چمس کرنا ہے کیونکہ جو باقی ہے نا ان پر انگلی لگتی ہے وہ نظر آتا ہے کہ یار کسی لینا انگلی رگا دیا ہے اس پر لیکن یہ اور یہ والا یہ بیس ہے سمان ہو گیا ہے اور کھا تب ایک کلیئر کلیئر ہو گئے کلیئر ہو گئے اب یہ اس کو لے کے چلتے ہیں اور بھی تھوڑا سمان ہے وہ لینا ہے ٹھیک ہے مٹی والا تیل یہاں سے لے رہے ہیں دو لیٹر ہمیں بہت ہو گیا شیلن جی دو لیٹر ہو گیا اس کا بیل ادا کرتے ہیں پھر واپس ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے لے لیا ہے بالٹیاں بھی ہو گئی اور یہ بھی ہو گئے کیمکل وغیرہ مٹی کا تیل بھی ہو گیا ہاں جی چلیں اور سوچنا چاہیے اور کیا کام تھا ہمارا کیا تھا کیا تھا بس یہ ہی تھا اوکے چلتے ہیں اوکے ادھر اوکے کرو یہاں پر جیسے ہی میں جامن دیکھتا ہوں تو آٹومیٹک موٹسوں کی بریک لگ جاتی ہے کیونکہ یہ میرے اتنی فیوریٹ ہیں دوست ایک کلو دے دو کالے کالے موٹے موٹے ڈال لیں ٹھیک ہے ہاں جی ماشاءاللہ زبرداست کالے کالے اور موٹے موٹے آئیں گے تو پھر ہم شوق سے کھائیں گے بیور گھر پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ جیسے پہنچے ہیں یہاں پر تیری زندگی تھی خیر ہوئے موٹے ہیں تو کال سارا مکہ اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ کشاف امران لوگ سپورٹ کریں ماشاءاللہ جتنے ویڈیو ہیں ان سے بہتر جا رہے ہیں سبکریبر بھی بارہ تیرا سبکریبر بھی خیر ہو خیر تیری زندگی تھی خیر ہوئے تیرے موچھیں موچھیں سبکریبر بھی جیسے جیسے موچھیں بڑھا ہوگے ویسے ویسے سبکریبر بڑھیں گے نہیں ہے یہ بار غلط ہے میری بھی بڑی بڑی موچھیں دیئے چھوٹی کرا اچھا موٹائز کتنے دن میں ہوا تھا جب بڑی بڑی موچھیں دیئے ساج بتاؤ منتھ ایک دو منتھ لگ گئے تھے ایک دو منتھ نہیں لگ گئے تھے تقریباً داس پتنی پندرہ دن میں ہو گیا اچھا مطلب دو مہین ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سال ہونے والا ہے آپ کی موچھیں بڑی تھی دو مہینے موچھیں کام ہیں سال ہونے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چار پانچ یوکٹو پر ایک ساتھ ہیں بھائی سارے تو ہماری ویڈیو ایک ساتھ بڑھتی تھی تو وہ کسی جلدی جلدی سے ہو گیا یہ بچارے اکیلے ہیں میں بھی تو اکیلے ہوں نہیں آپ پھر بھی میرے ساتھ بنا رہے ہو آپ کے ساتھ بھائی ہیں آپ کیسے اکیلے ہو اللہ پاکی ذات پر یقین ہونا چاہیے بھائیوں کو چھوڑو اللہ پاکی ذات پر یقین رکھو یہی بات تو یہی بات تو میں کب سے کہا رہا ہوں کہ میں اگر بھائیوں کی بات کرتا تو میں آج میں رینٹ پر نہ بیٹھا ہوتا ہاں یہ محل میں بیٹھا ہوتا ہے ہم نیدار ہوتے ہیں رینٹ پر یہ محل پر ہوتا اللہ کے بندے بھائیوں کی بات نہیں کرو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ پاک نے رشتہ بڑا پیارا دیا ہے کہ دکھ سکھ میں ساتھ دیتے ہیں ہاں اور باقی جو ہے وہ خود کی محنت ہوتی ہے دیتے ہیں لیکن آپ نہیں دیتے ہیں ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیں میری بات کو آپ کہیں پر کما رہے ہیں بورے اٹھا رہے ہیں کہیں پر کما رہے ہیں آپ کا بھائی شادی شد ہے اس کے بھی بچے ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ کرنا شروع کر دے اس کے بچے بھی تو ہیں وہ کیا کرے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ خود کی محنت خود کو کرنی پڑتا ہے میری بات سنو نا ایسے نہیں ہوتا کہ اگر خود جو ہے نا خرچہ اپنا بندہ یعنی کہ زیادہ پیسے نہ ہوں تو پھیر تو ہے اگر آپ کے پاس یعنی کہ خرچہ بھی بھی یعنی کہ خوافی ٹھیک رہے ہو اس کے اگر اضافی پیسے آپ کے پاس جم ہے تو اس سے بھائی میرے سولہ ہزار سبسکریبر ہیں اگر پندرہ ایک ہزار میرے بچا دو باقی جتنے وہ لے لو اگر اگر لے سکتے ہو لے لو یہ بات ہے جو چیز ہم مجبور ہیں ہم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے جو کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو بھی اچھی جا رہی ہے یہ بات ہے نا ویڈیو دکھاؤں گا بھائی ٹیم بھی کافی ہو گیا ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں ہاں جی ہمارا ٹیم ویسٹ نہ کرو ہم کامکار کام کاج والے بندے ہیں آپ تو نکم میں ہو آپ ایسے بیٹھ جاؤں گے مزدور آپ کیا رہے ہیں رنگ روغن کریں گے آپ بات ایسے دیکھیں یار تو ٹھیک طرح سکا دے ہم مزدور بنے ہمیں روزی کرنے دو ہمارے جب جب ان کی جگہ بن رہی تھی آپ نے بھی تو یہ یہ کیا ہوگا یہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے اس کو سیٹ کر دو یہ جگہ سین یہ وقت ہر کسی پہ آتا ہے اللہ پا خیر کرے گا انشاءاللہ بھی آپ اکرم بھائی پریشان ہے کہ کب باتیں اس کے ختم ہوگی اور کام شروع کرے گا میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں فورج نہ نکل آئے پھر کرمی ہوتی ہے نکلنے والا ہے جلدی کرو جلدی کرو نکلنے والا ہے سورج اللہ حافظ کلر جو ہمارا تیار کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں کام کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں تو پہلے پہلے ہم یہ والا جو روم ہے اس کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھا خاصا وائٹ ہو جائے گا اس کی چھت کی سیٹنگ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اور سارا سماں نکال لیا ہے بس یہ فریج ہے فریج کو کپڑے سے میں نے تھوڑا سر ڈھانک دیا ہے اور بعد میں دیکھیں گے فیلحال یہ بجلی وغیرہ بھی کھڑی ہوئے ادھر بھی ایس تہہ سے وہ لگا لیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے کلپ جو ہے نا وہ ریٹی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلیو سی شکل ہے لیکن یہ لائٹ ہم نے بنایا ہے لائٹ سا اور یہ جب ہو جائے گا پھر دیکھئے گا کہ کیسا لگتا ہے ابھی جو ہے نا باہر کا نظام بعد میں دیکھیں گے فیلحال یہ روم بنے گا اور اس کے بعد دوسرا روم بنے گا باقی کی باتیں بعد میں ویور میں نے نیچے چٹائی لگا دی ہے الٹا کر کے تاکہ اس کے جو اوپر کے چھینٹے بغیرہ ہیں وہ نیچے ہے اگر گر بھی جائیں تو فرش زیادہ خراب نہیں ہوگا ہلکا ہلکا ہو بھی گیا تو پھر وہ اس کی دھلائی کر لیں گے ماشاء اللہ بسم اللہ پڑ کے بھائی سٹارٹ کر رہے ہیں چٹ کا بھی سوارا ہو جائے گا اور دیواروں کا بھی سوارا انشاءاللہ ہو جائے گا چیک کریں ویور یہ دیکھیں یہ ابھی جو خوش ہو رہی ہیں وہ اس طرح سے بلکل وائٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ والی سائٹ بھی دیکھیں یہ والی سائٹ بھی دیکھیں کتنا فرق آ رہا ہے اور جب یہ بلیک بلیک ہو جائیں گے تو مزید ان کی جو لک ہے وہ بڑھ جائے گی ویور ایک بار پھر میں کیمرہ ساف کر لوں تھوڑا کیچو چوکی 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 چو ہاں اب کلیر ہو گیا تو ایک بار پھر آ گئے ہیں جی اس کی تڑھائی کرنے تباہی کرنے الہی کرنے چھڑڑا کرنے آہ کل یہ والا گٹہ نکال دیا تھا ابھی جو ہے نا یہ ساری چھات اکھائے رہے ہو دیوار گرتی نہیں ہے وہ باقی سائٹیں یہ بھی نہیں توڑنی میں نے وہ جو ہے اس نے بھائی کی سائڈ والی دیوار وہ بھی نہیں توڑنی یہ والی جو آپ کی سائڈ والی دیوار یہ بھی نہیں توڑنی دیواروں کے اندر سپورٹ ہے ان کی تو آگے والی سائٹ بیکس ہے جو کہ ایتیں خراب وہ توڑ رہا ہوں اور ابھی نا اصلاب ایک میں نے بھلایا ہے کیونکہ ہم نے مدر سے ایتیں نکالی نا وہ گلہ ہو گیا گلہ نہیں ہوگا اس کی اندر سے ایک دیوار لگی ہوئی ہے لیکن وہ خطرہ ہے اس لیے میں نے بڑھایا گرتی نہیں ہے عمارت چاہیے اٹو لگ جاوے وہ گرتی نہیں ہے چاہے ساری نکال لو نہیں گرے گی لنٹر ہے اوپر لیکن یہ ہے کہ اس کی سیٹنگ دیکھ لو جیسے آپ کو سمجھ تو بلایا پھر ابھی مشورہ کرتے ہیں وہ آیا وہ ہے ڈولے نکال کے ڈولے نکال کے آگیا اس سے پوچھو جو بولتا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چھت یہاں تک کمپلیٹ بس تھوڑی سی یہ رہ گئی ہے اور نیچے کا کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھتے ہیں آگے آگے جیسے بنتا جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اوکے یہ دیکھیں یوں محول کچھ بن رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسم کافی تھنڈا ہے سورہ تھوڑا تھوڑا نکال تھوڑا ہے لیکن باقی دنوں کے مناسبت میں یہ آج کا دن کافی اچھا اور کافی تھنڈا ہے ماشاءاللہ دوسرے روم کے لئے سمان وغیرہ کچھ لینا ہے وہ زین کو میں نے بولا ہے جو پہ جا رہا ہے وہ لے آئے گا انشاءاللہ محول اوکے ہو جائے گا ابھی تک آیا نہیں ہے پتہ نہیں کدھر رہ گیا زین اللہ پہ دین مجھے لگتا ہے کہ اندر چلا گیا ہے یہ دیکھیں وائٹ وائٹ ہو گیا ہے نا اور یہ ادھر لگتا بھی نہیں ہے چیک کریں یہ دیکھیں یہ صحیح اوکے ہو گیا چھت کا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے مزید آگے دیکھیں گے کہ کیا کیا ہونے والے ہیں ابھی تک آیا نہیں ہے لڑکا ہے ڈبل کوٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور افراد صاحب لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جیسے جیسے خوشک ہوتا جاتا ہے نا اس کا کلر بڑھتا جاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ کتنا وائٹ ہے اور اس کو باقی دیکھیں یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے حالانکہ ادھر بھی میں نے وہ نیل وغیرہ لگایا ہوا تھا وہ بھی چھپ گیا ڈبل کوٹ لگے گا یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ روم ہو جائے گا بڑا ہی پیارا چھات بھی ماشاءاللہ کلیر ہو چکی ہے اب اور نیچے کا جو ہے وہ بنا رہے ہیں یہ والی جگہ دیکھیں ایسے انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ اوکے نظر آئے گا انشاءاللہ اور کلر کی ہم نے بالتیاں منگوالی ہیں تین اب انشاءاللہ دونوں رومز پورے ہو جائیں گے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ روم کی لک چیک کریں چھات بھی اور میں نے نا سارا وہ کیا کیا ہے پنکھیں وغیرہ چلا دی ہے تاکہ یہ جو دیواریں وغیرہ انہوں نے بنائی ہے یہ ہو جائے ہیں خوشکبو چلے گئے ہیں ارسٹ لینے ایک دو گھنٹیں ارسٹ کر لینے کے بعد پھر وہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے تو ابھی فی الحال تو یوں سے ملے کہ اس کو ایک دفعہ مارا ہے دوسری دفعہ جب ماریں گے تو یہ ایسے لک دے گا نا بلکل وائٹ وائٹ ٹھیک ہے ایسے اب محول اوکے نہیں بن گیا چھت بھی وائٹ ہو جائے گی اور اس کے جو ٹیئر گرڈر ہیں یہ ہو جائیں گے بلیک بلیک ہو جانے کے بعد پھر یہ بن جائے گا ایک دم دھکاس کیسا پھر صحیح ہے نا تو دعا کریں انشاءاللہ دو تین دنوں تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ آج ادھر کام کر رہے ہیں کل انہوں نے بس کر دینی ہے کل ہم جا رہے ہیں ادھر لیپور پرسوں پھیر ہے واپس آئیں گے آگے محرم بھی ہے دیکھتے ہیں محرم کے بعد پھر سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ اور باہر کا جو بھی ہے پروسس جو بھی محول ہے وہ بعد میں دیکھیں گے ابھی اس سائیڈ میں مکمل ذرا بھی نہیں ہوا بس اس سائیڈ میں ہو چکا ہے زبردست باہر کی پھر لوگ چینج ہو جائے گی دیواروں کی بھی ساری خوشی اور ہو رہی ہے ماشاءاللہ بیور آج کا جو بھی لوگ ہے اس کا بھی یہیں پہ انڈ کر رہے ہیں مجھے امید ہے آج والی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسندہ ہی ہوگی تو کسی قسم کا کلر وغیرہ کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بات حاضر ہے آپ کی سنے گا اور اس پر انشاءاللہ عمل بھی کرے گا بدل کچھ یوں بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہاڑیاں ہو سکتا ہے کہ نائٹ میں ایک بار پھر اللہ پاک بارش برساد ہے جیسے رات برسی ہے ٹھیک ہے رات تو خیاد تھوڑی کم کم آئی ہے بس دعا ہے کہ جہاں بھی بارشیں آئیں رحمت کی بارش آئیں ضرورتاً اور حد سے زیادہ بارش بھی اچھی نہیں ہوتی اور کم بارش بھی اچھی نہیں ہوتی ہے تو ملیں گے نیکس اللہ حافظ